السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرے بھائیوں اور بہنوں آج ہم اپنے اس سیشن میں جس ٹپ کو دیکھنے والے ہیں ذہنی پریشانیوں کے علاج میں وہ ایک ایسی چیز ہے جس کا اثر ہمارے صرف ذہن پر نہیں ہمارے جسم پر ہماری دنیا پر ہماری آخرت پر سب پر پڑتا ہے اور وہ کیا ہے اور وہ ہے گناہ گناہ کے تعلق سے ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل پہ کالا نکتہ آتا ہے اگر وہ گناہ سے توبہ کریں گناہ کو چھوڑ دیں تو دل پھر سے چمک اٹھتا ہے اگر اور گناہ کے اوپر اور گناہ کرتا ہے تو اس کا کالے نکتے بھی کیا ہوتے ہیں بڑھتے جاتے ہیں یہاں تک ایک وقت آتا ہے کہ پورا کے پورا دل کالا ہو جاتا ہے تو میہ بھائی امی بہنیں آج کا ہمارا ٹپ یہ ہے کہ ہمیں اس حقیقت کو پہچاننا ہوگا کہ ذہنے پریشانیوں کی بہت بڑی وجہ گناہ ہے گناہوں کی وجہ سے ذہنی طور پر پریشانیاں آتی ہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں جب ان سے پوچھا گیا مل اسم گناہ کیا ہے یہ حدیث مصنید احمد میں ہے صحیح سنت سے ہے صحیح الجامعہ حدیث نمبر 600 میں تحقیق ہے مل اسم گناہ کیا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ادھا ہا کفی نفسی کا جب تمہیں دل میں کوئی چیز چوبے چوبے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فدا ہو تو اس چیز کو چھوڑ دو تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے میہ بھائی امی بہنیں کہ گناہ جو ہے نا دل کو چوبتا ہے گناہ کی وجہ سے دل کو کوئی چیز چوبتی ہے دل کا چین سکون اتمنان چلے جاتا ہے اور اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہم ذہنی طور پر سکون سے رہے اتمنان سے رہے پریشانی میں نہ رہے تو پھر آنسر کیا ہے اس کا آنسر یہ ہے کہ ہمیں گناہوں سے بچنا ہوگا اور جو گناہ ہوگئے ہیں ان سے توبہ کرنا ہوگا اللہ سے معافی مانگنی ہوگی یہی طریقہ ہے جس سے دنیا میں سکون اتمنان کی زندگی ملے وہ دل جو کالا ہو کہاں سے چین سکون ہوگا اس دل میں دل جو سفید ہو روشن ہو اس میں چین سکون دنیا میں بھی ہے آخرت میں بھی کامیابی ہے اس کے لئے تو آئیے آج کے اس ٹپ کے بعد ہم اپنے سوالوں کا سلسلہ شروع کریں آپ کی سکرین پر جو نمبر دکھ رہا ہے آپ لوگوں کو جو درمیان درمیان میں جو نمبر آ رہا ہے کالنگ کا آپ اس نمبر پر کال کر سکتے ہیں ہم لائیو انشاءاللہ آپ کے سوالوں کا جواب اس پروگرام میں ڈسکس کر سکتے ہیں آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے کہ اس پروگرام کے اندر آپ اپنے ایڈنٹیٹی نہ بتائیں تاکہ آپ اپنے سوال کھل کر پوچھ سکیں اور ایک اور بات کا خیال رکھیں کہ کوئی گناہ کا تعلق سے نہ بتائیں کہ یہ گناہ میں نے کیا اس طرح سے نہ بتائیں کیوں نہ بتائیں کیونکہ گناہوں میں دوسروں کو گواہ نہیں بنانا ہوتا ہے اگر ایسے سوال پوچھنا بھی ہے تو کوئی اور کر کے پوچھئے کہ کسی کا یہ سوال ہے ایسا کر کے پوچھئے کہ اس سے ایسا ہو گیا تو کیا کریں مطلب یہ ایک عدب ہے ایٹکٹ ہے جو میں آج اس بارے میں بتا رہا ہوں میں آپ سب کو اور اُبھاروں گا کہ آپ لوگ سب آئی پلس ٹی وی کے طرف لوگوں کو دعوت دیجئے کہ وہ لوگ بھی اس اسلامی ٹی وی چینل سے فائدہ اٹھائیں یہاں اتنے سارے جو قسم کے پروگرامز جو دن بھر آتے ہیں 24 آرز 24 گھنٹے جو چلتے ہیں کئی علماء اکرام مور دن ہنڈرڈ اسلامی سکولرز کے پروگرامز الحمدللہ ایپلس ٹی وی پہ آتے ہیں تو میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی انوائٹ کریں کہ وہ لوگ بھی اسلامی چینل سے بینفٹ کریں اگر آپ نے ابھی تک ایپلس ٹی وی کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کریں اور اس کے اندر جو مور دن 9000 ویڈیوز ہیں اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل کے پلیلس سیکشن میں جائیں تو 9000 کے قریب ویڈیوز ہیں ان سے بھی آپ فائدہ اٹھائیں چلی مجھے فرس سوال یہاں چیٹ میں دکھ رہا ہے ایک سوال ہمارے بھائی کا یہ ہے کہ میں خود کو کمپیر کرنے لگتا ہوں اور سوچتا ہوں کہ میں یہ سوال کو سکرین پر لاسکتے ہیں برزر سلیم کا کہ خود کو کمپیر کرنے لگتے ہیں اور سوچتے ہیں کہ میں اس بندے کی طرح نیگیٹیو تو نہیں ہو جاؤں مطلب کسی سے کمپیر کرتے ہیں اس بندے کی طرح نیگیٹیو تو نہ ہو جاؤں اور اس کانفیڈنس نہیں رہ پاتا ہوں تو پھر مطلب میں جو سوال سمجھ پایا تو سوال یہ ہے کہ ایک بھائی کا سوال یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو دوسروں سے کمپیر کرنے لگتے ہیں اور کمپیر کرنے میں یہ سوچتے ہیں کہ اس کی طرح میں بھی ایسے نیگیٹیو تو نہیں ہوں میں بھی تو ایسے نیگیٹیو تو نہیں ہوں اور وہ کانفیڈنس نہیں رہ پاتے ہیں ٹھیک ہے دیکھئے اس میں ہم سب کو یہ بات خیال رکھنی چاہیے اللہ نے سب کو یونیک بنایا ہے سب کو الگ بنایا ہے کسی کا کمپیرزن کسی کے ساتھ نہیں ہے ہمارا کمپیرزن ہے کس کے ساتھ خود کے ساتھ کہ کل میں جو تھا آج میں جو ہوں تو کیا میں بہتر بن رہا ہوں کہ نہیں بن رہا ہوں کہ گزرے وے کل کا زید آج کے زید سے بہتر ہے کہ نہیں ہے ہر آدمی یہ سوچے میں جو کل جو تھا اس سے آج بہتر ہوتے جا رہا ہوں نہیں ہو رہا ہوں کمپیرزن ہے خود سے ہے ہر انسان کو اللہ نے یونیک بنایا ہے اور ہمیں اپنی صلاحیتوں کو پہچان کر کے ان کا بیسٹ استعمال کرنا ہے ہاں کہیں سے عبرت ہم لے سکتے ہیں نصیحت لے سکتے ہیں کہ مثال کے طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دو چیزوں میں یہ اجازت ہے کہ تم لوگوں کے تعلق سے اس کے اندر کیا معاملہ ہے کہ ایک ہوتا ہے دیکھیں حسد کیا ہے حسد یہ ہے کہ سامنے والی کے پاس نہ ہو مطلب سامنے والی کی نعمت کا زوال ہو جائے اس کے پاس یہ چیز نہ ہو یہ حسد ہے اور حسد سے کم درجے والی ایک چیز یہ ہے کہ کوئی شخص دیکھ رہا ہے ارے اس کے پاس یہ ہے کاش میرے پاس ایسا ہو یہ کہنا کہ کاش میرے پاس ایسا ہو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو چیزوں میں اجازت ہے ایک وہ شخص جس کے پاس علم ہے اس پر عمل کر رہا ہے دین کا علم ہے عمل کر رہا ہے اور دوسرا ایک وہ شخص جس کے پاس مال ہے وہ اللہ کے راستے میں خرج کر رہا ہے تو اس میں آدمی کہے کاش میں بھی ایسا مال ہوتا میں خرج کرتا اللہ کے راستے میں اور کاش میں بھی ایسا علم ہوتا میرے پاس اور میں عمل کرتا تو یہ چیز کے لیے اجازت ہے کہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کاش میرے پاس یہ ہو باقی دوسری چیزوں میں اجازت نہیں ہے کہ ہم کہیں کاش وہ ایسی چیز ہو کاش یہ سٹائل ہو ہر انسان یونیک ہے اب اچھی نصیحت والی چیز کہیں سے بھی مل سکتی ہے نصیحت والی بات ہم لے سکتے ہیں اور ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ کئی بار ہم خود اپنے آپ کو پڑھ ڈاؤن کر لیتے ہیں اپنے آپ کو ڈاؤن کر لیتے ہیں تو اس کے اندر ہم یہ دیکھیں کہ گناہوں کے معاملے میں اپنے آپ کو جگانا اچھی بات ہے باقی دنیاوی اعتبار سے اس کے اندر اپنے آپ کو پڑھ ڈاؤن کرنے میں ہمیں خود اپنے آپ کو ہرانا نہیں چاہیے کئی بار ایسا ہوتا ہے کوئی اور ہرانے والی کی ضرورت نہیں آدمی خود ہی اپنے آپ کو بہت زیادہ ہرا دیتا ہے تو ایسے نیگٹیف باتوں سے بچنا چاہیے پوزیٹیف باتیں کہنا چاہیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ جب ایک انسان کوئی نیک کام کرنے کا ارادہ کرتا ہے ارادہ تو اس کے لئے ایک نیکی لکھ دی آتی ہے صحیح وقاری کے حدیث ہیں یعنی کہ کوئی ایک نیکی کا صرف ارادہ کر لو ایک پوزیٹیف تھوٹ ہو کہ میں یہ کاش کروں تو وہ نیکی ایک لکھ دی جاتی ہے تو انہیں بیٹھ کے ارادے کرو اچھے اچھی چیزوں کے ارادے کرو کہ میں یہ سب چیزیں کروں یہ سب اچھے کام کروں ایک پوزیٹیف تھنکنگ اس کے اندر پیدا ہوتی ہے اللہ نے جو نعمتیں دی ہے اس کا شکر ادا کرنا کئی بار کیا ہوتا ہے کہ ایک انسان کو خود ہی پتا نہیں ہوتا ہے اس کے اندر کیا کیا اللہ کی نعمتیں اس کے پاس ہیں تو وہ نعمتوں کے بارے میں احساس دل میں لانا اس سے بھی بات ہے اور confidence کیسے پیدا کریں تو ہم یہ بات کو یاد دکھیں کہ confidence کے اندر ایک ہوتا ہے artificial قسم کا confidence صرف دکھاوے والا confidence صرف باتوں کی style والا confidence اور ایک چیز ہوتی ہے really ایک genuine انسان بننا بھئی ہمیں وہ artificial confidence والی چیز نہیں چاہیے ہمیں ایک genuine سچا انسان بننا ہے وہ سچائی ہے confidence وہ سچائی سے confidence آتی ہے ایک انسان اپنے اندر یہ پیدا کرے کہ میں ایک sincere انسان ہوں میں بس خیر خواہ و میں کسی کا برا نہیں چاہوں یہ چیز سے confidence پیدا ہوئی آتا ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا اسی آیت سے میں جواب کو ختم کروں گا سوریہ علی مران کی آیتم 139 وَلَا تَحِنُوا کمزور مت پڑو وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْعَالَوْنَا اِنْكُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ تم ہی غالب آؤں گے اگر مومن ہوتو تو ایمان کی بنیاد پر یہ ایک طاقت پیدا ہوتی کہ میں تو اکیلا نہیں ہوں میرے ساتھ میرا رب ہے میں اس کے ساتھ سے جو کچھ کرتا ہوں زندگی جیتا ہوں مشکلوں کا سامنا کرتا ہوں وہ سب اللہ کا ساتھ ہے تو اسی چیز کے ساتھ ہم اس جواب کو ختم کر کے فرس آوڈیو کال کی طرف جاتے ہیں آپ سب جو سکرین پہ نمبر دیکھ رہے ہیں آپ لوگ وہ نمبر پہ کال کر سکتے ہیں انشاءاللہ جی السلام علیکم وَالیکم السلام وَرَحَبْتُلَيْهَ بَرْكَاتُو میرا سوال تھا ایک سال پہلے کی بات ہے آبازاری آپ کو جی بلکل آرہی ہے بتائیے ایک سال پہلے کی بات ہے میرا شوہر جو وہ دوسرا نکہ کرنا چاہتے تھے انہوں نے مجھے بتایا اس بارے میں تو میں نے اپنی بات ان کے سامنے رکھی کہ اگر آپ دوسرا نکہ کرنا چاہتے ہیں تو میں اور میرا ایک چھوٹا بیٹا ہے چھے سال کا تو ہم آپ سے الہرہ ہو جائیں گے تو وہ لڑکی جو ہے وہ نون مسلم ہے وہ اب مسلم ہو چکی ہے تو میں نے ان کے سامنے ساری باتیں رکھی تو انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں آپ کو تو نہیں چھوڑ سکتا تو وہ میرے ساتھ یہ سلال تو لیکن مجھے ہمیشہ یہی در رہتا ہے کہ پتا نہیں آگے کیا ہوگا اور کیا مطلب میں نے انہوں نے کہا ہے کہ وہ سارے کانٹیک اس لڑکی سے ختم کر دے لیکن کہیں نہ کہیں سے وہ مسلم ہو چکی ہے تو دین کے بارے میں یا کسی بھی طریقے سے کانٹیک میں ہے اب پچھلے تین مہینے مطلب پچھے تین مہینے پہلے بھی مجھے مطتا چلا کہ وہ لو کانٹیک میں ہیں تو مطلب مجھے ہمیشہ لگتا ہے کہ اگر میں نے انہوں نے روکا ہے اور وہ اس طریقے سے بات کر رہے ہیں ایک لڑکی سے تو وہ بھی ایک گناہی ہے تو کیا اس کی مطلب گنےگار میں بھی ہوں یا کیسے میں اس کا سولیوشن نکالو سمجھ میں نہیں آرہا اور آگے کیا ہوگا کیسے ہوگا ہمیشہ یہی سوال چل کر رہے تھے اور ایک شک دل میں آ چکا ہے تو میاں بیو کے دنیا نگر شک آ جائے تو زندگی تو مشکل ہو جاتی ہے تو سمجھ میں نہیں آرہا کیسے کیا سولیوشن ہوگا اس کیس کا اللہ تعالیٰ آپ کے اس مسئلے میں آسانی کرے بہن میں آپ کو چند مشورے دینا چاہتا ہوں اس میں سب سے پہلی چیز یہ کہ ہمارے پاس دنیا میں جینے کا ایک نظام سسٹم اللہ تعالیٰ نے دیا اور ہمارے علم جو ہے ہمارا علم ناقص ہے ہمیں کئی چیزیں ٹرائل این ایرر سے ڈسکوری سے پتا چلتی ہے بہت ساری زندگی برباد کرنے کے بعد کوئی چیز کا احساس ہوتا ہے لوگوں کو لیکن اللہ تعالیٰ تو العلیم ہے سب کو جاننے والا ہے اور اللہ تعالیٰ نے جو سسٹم دیا ہے وہ اچھا ہی ہے انسان کی فطرت بدلتی نہیں چودہ سو سال چلے گئے فطرت وہی رہتی ہے انسانوں کی تو اللہ تعالیٰ نے جو شریعت دی ہے جو سسٹم دیا ہے ہمیں جینے کا یہ بیسٹ ہے قیامت تک کے لئے بیسٹ ہے اب اس سسٹم میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو ایک شرط کے ساتھ ایک سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دی ہے فنکی ہو ما توبہ لکو منن نسا جو عورتوں سے تم پسند کرتے ہو ان سے نکاح کرو وہاں پر ایک یہ شرط ہے کہ انصاف کر پائیں اور ظاہر سی بات ہے کہ استطاعت ہونا چاہیے استطاعت نہیں ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ایک شادی کے لئے بھی کہا کہ ایک شادی بھی مت کرو ایک شادی کے لئے کیا کہا کہ تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہے وہ نکاح کریں افکارس ہمارے معاشرے میں استطاعت کا سٹینڈرڈ لوگوں نے بہت بڑا کر دیا ہے لیکن وہ بات نہیں ہے تو میں آپ کو یہ سجیسٹ کروں گا بہن سب سے پہلے کہ ہم جس طرح سے اپنی مرضی کو سرنڈر کرتے ہیں اسلام میں بہت سارے لوگ ایسے معاشرے و محول سے آتے ہیں جہاں ہجاب نہیں ہوتا ہے لیکن اسلام میں ہجاب ہے تو جس طرح سے وہ ہجاب کو قبول کر لیتے ہیں بہت سارے ایسے معاشرے سے آتے ہیں جہاں پہ سودی نظام حلال و حرام کی تمیز نہیں ہوتی ہمیں اسلام نے بتایا نہیں سود میں لیندین مت کرو کسی کا مال نہ حق مت کھاؤ تو ہم اسلام کو فالو کرتے ہیں جس طرح سے اسی طرح اس چیز میں بھی شادی کے اندر بھی جو سسٹم اسلام نے دیا وہ یہ کہ ایک مرد کو چار تکی اجازت دی ہے تو سب سے پہلے تو میں یہ کہوں گا کہ جو اللہ نے اجازت دی آپ اسے حرام کرنا یا منع کرنا ایسے مت کریے آپ کی لائف میں خوشی کیسے پیدا ہوگی اس کے تعلق سے میں آپ کو ایک کچھ سجیشنز دینا چاہتا ہوں تو یہ ہو گئی سب سے پہلی بات دوسری بات جیسے آپ نے رائٹلی کہا اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس خاص حالت کے اندر وہ بھائی ایک گلت راستے کی طرف بڑھ رہے ہیں اور حقیقت میں اسلام میں شادی کا مقصد ہی ہوتا ہے تاکہ ہزبن وائف ایک دوسری کی فکر کریں کہ کیسے میں بھی جنت جاؤں وہ بھی جنت جائیں اور یہ جو دنیا کے اندر جو ساتھ ہے وہ دنیا ہی کے لئے نہیں ہوتا ہے کہ آخرت میں جنت میں ہمیشہ ہمیشہ کے ساتھ ہو تو ایک ہزبن وائف ایک دوسری کو نیکی میں بڑھائیں نیکی کا راستہ ہموار کریں اب سب سے پہلے تو وہ بھائی کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا یعنی کہ اسلام میں سسٹم جو ہے نا کہ ہزبن وائف کے اندر اسلام کے اندر جو سسٹم ہے ایک نامحرم عورت سے بات کرنا حرام ہے اسلام میں میں ان کو بالکل صحیح نہیں کہہ رہا ہوں یہ تو گلت ہی ہے اس میں کوئی شک نہیں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی مرد اور عورت اکیلے ہو تیسرا وہاں شیطان ہوتا ہے تو وہ بھائی کو ایسے ہی کسی لڑکی سے تعلقات میں تچ میں آنا باتیں کرنا یہ سب نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ تیسرا وہاں شیطان ہے کبھی بھی کہیں بھی غلط کام کی طرف لے جا سکتا ہے تو یہ ایک چیز ہے جو انہیں نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن ابھی اس سیچویشن کے اندر جب کوئی چیز ہے تو کیا ہے اس کا بیس سیلیوشن تو بیس سیلیوشن اس میں نکاح ہے نکاح ہے جب جائز دائرے میں ہے ایک گنجائش ہے اسلام کے اندر تو وہ نکاح کر لیں یہ بیسٹ ہے لیکن اب یہاں پہ ایک سوال آپ کے تعلق سے آتا ہے میں آپ سے بھی سوال پچھوں گا میں نے آپ پہ جنرل بات بتا دی کہ آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ اگر دوسری شادی ہوگی تو کیا پرابلم آئے گا پہلے تو قبول ہی نہیں ہے مطلب کسی اور کے ساتھ سب سے بڑی بات پہلے اور استطاع بھی نہیں ہے میرے ہی ساب سے تو ان کے اور ان کے پاس اتنا وقت بھی نہیں ہے تو کسی بھی طریقے سے مطلب ہے ہی نہیں کچھ ہے ساب اوکے اوکے تو بہن آپ نے جو دو باتیں کہیے فرس چیز یہ ہے کہ باتنا تو اب یہاں ایسا مسئلہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں جب یہ چیز دکھتی نہیں ہے اگر بچپن سے ہی آپ کو دکھتا اگر معاشرے میں کئی جگہوں پر دکھتا تو اس کو لوگ غلط نہیں سمجھتے لیکن جب دکھتا نہیں ہے تو کوئی چیز کے اندر لوگ معاشرے کے سٹینڈرڈ کو ماننے لگتے ہیں تو اب اس سیچوئیشن کے اندر ہم بھی اس معاشرے میں رہتے ہیں ہم پہ بھی معاشرے کا اثر ہوتا ہے تو بہن میں آپ کو ایک یہ بات کہوں گا کہ اللہ نے مردوں اور عورتوں کو الگ بنایا ہے الگ بنایا ہے وہ آپ کے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتے ہیں اور دوسری وائف کے بھی اگر دوسری وائف اللہ نے ان کے لئے مقرر کی ہے ان کے بھی ہنڈرڈ پرسنٹ ہو سکتے ہیں اللہ نے مردوں اور عورتوں کو الگ بنایا ہے اس اعتبار سے اب اس بارے میں آپ اور بھی اس بارے میں سٹیڈی کریں انشاءاللہ لیکن فیلحال جو استطاعت والی بات ہے استطاعت میں کہ پروائیڈ کر سکیں ایک مرد ہوتا ہے ذمہ دار فیملی کا مرد عورتوں پر ذمہ دار ہے قوام ہے تو اگر اخراجات سنبھالنے کی استطاعت ہو دو فیملیز کے اخراجات ظاہر سی باتیں زیادہ ہوتے ہیں ایک سے زیادہ ہوتے ہیں تو اگر ان کے پاس استطاعت ہیں سنبھال سکتے ہیں تو ہی وہ کریں اگر استطاعت نہیں ہے تو پھر اس چیز سے بچنا بہتر ہے یہ میں ان کو پرسنلی مشورہ دوں گا اگر ان تک میری بات پہنچیں دونوں باتیں ان کے لئے ہیں فرز بات یہ بھی کہ کوئی اجازت نہیں ہے کہ کسی بھی نامحرم لڑکی سے بات کریں کوئی اجازت نہیں ہے کیونکہ تیسرا وہاں شیطان ہے شیطان ہمارا دشمن ہے ہمیں جہانم کے آنگ میں پہنچانا چاہتا ہے دوسری چیز کیا گنجائش نہیں ہے وہ ہے کہ استطاعت اگر نہیں ہے کپیسٹی نہیں ہے تو نہ کریں ہاں کپیسٹی نہیں ہے تو نہ کریں اور جب کپیسٹی ہو جب ہو تبھی کریں وہ ایک الگ بات ہے لیکن کپیسٹی کا استطاعت کا مسئلہ جو ہے نا کسی کسی کروڑوں ہوگا پھر بھی وہ کہے گا مرے بات استطاعت نہیں ہے اور کسی کے پاس کم ہو تو بھی اسے پتا ہے کہ کیسے گزر بسر ہو سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سٹینڈر یہ دیا کہ جو تم خود کھاؤ وہ کھلاو جو خود پہنو وہ پہناؤ تو یہ بات بتائی گئی ہے اب لیکن میں مین مسئلے کے مین ٹاپک پہ آتا ہوں بہن آپ کے تعلق سے دیکھئے آپ کو میں ایک بات بتا رہا ہوں اگر کبھی اللہ نے مقرر کیا ہے اور آپ کے شوہر اگر دوسری شادی کرتے ہیں تو آپ کو میں ایک مسئلہ دوں گا ایک مشورہ دوں گا آپ کا گول یہ ہونا چاہیے لائف میں جیسے میں آپ کو اگر ایک سوال پوچھوں کہ ابھی تک کی لائف میں آپ کی کتنی خوشی رہی ہے پسنٹیج اور کتنا گم رہا ہے اپنے ہزبن کے ساتھ کتنے پسنٹیج خوشی سو میں سے اگر بلوں سو میں سے کتنا پسنٹ خوشی اور کتنا گم آپ بتائیے زندگی میں گم تو رہتے ہیں کچھ نہ کچھ ایٹی پسنٹ خوشی اور ٹوئنٹی پسنٹ کچھ گم بھی رہے ہیں ٹھیک ہے تو میرا آپ کو ٹارگیٹ یہ ہے آپ کے لئے ٹارگیٹ یہ ہے کہ بہن یہ جو خوشی ہوتی ہے نا یہ جو خوشی کا معاملہ ہے نا بہت سارے لوگ دوسروں پر ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ میری خوشی وہ دے گا لیکن حقیقت میں یہ ہے کہ ہم خود اپنے اوپر لے لیں کہ مجھے اتنی خوشی اللہ کی مرضی سے مدد سے بیز نہیں للا چاہیے تو ہم اس کے اندر کچھ چیزیں کریں گے جس سے کہ خوشی پیدا ہوتی ہے دیکھئے دور قسم کے لوگ ہوتے ہیں دنیا میں بعض لوگ ہیں جو صرف دوش دیتے رہتے ہیں لوگوں کو کہتے ہیں اس نے ایسا کیا نا اس لئے میں نہ خوش ہوں اس نے ایسا کر لیا نا اس لئے میں خوشی گئی لیکن میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کو یہ خوشی کو چھوڑنا نہیں ہے جو آپ کا 80% خوشی کا ٹارگٹ ہے نا ابھی تک رہا ہے نا میں آپ کو ٹارگٹ آگے کا دیتا ہوں آگے کے دنوں میں اگر اللہ نے مقرر کیا بھی ہے کہ دوسری شادی ان کی ہونی ہے یہ ان کی مرضی ہے اگر وہ کرتے ہیں اور شریعت کے دائرے میں رہ کر کرتے ہیں تو میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ جو چیز اللہ نے آپ کو بیریئر بنے نہیں کہا وہ مت کہیں لیکن آپ کو یہ گول دوں گا 90% خوشی آپ کی بھی ہونی چاہی 90% خوشی آپ کی ہونی چاہی کیسے ملے گی آپ کو خوشی دیکھیں خوشی کے اندر یہ ہوتا ہے نا کہ کچھ components ہوتے ہیں کچھ ingredients ہوتے ہیں جس کا result ہوتا ہے تو کیا کیا ingredients ہے وہ ایک انسان جب خود پہ لے لیتا ہے کہ میں اس میں انشاءاللہ حاصل کرنا چاہتا ہوں کم سے کم 90% میں آپ کو کہوں کہ آگے کے دنوں میں اگر اللہ نے مقرر بھی کیا ہے تو بھی 90% خوشی آپ کے پاس سنی چاہیے وہ کیسے ہو سکتا ہے اس کے کچھ ingredients اور وہ ingredients آپ کو خود سمجھ میں آئیں گے اگر ایک بات کو آپ خود کے اوپر لیں گے مطلب آپ حالات کے شکار مایوز بیچاری میں ایسے attitude میں مجھ جانا آپ اس میں positive رہنا دیکھو جو اللہ نے مقرر کیا ہے نا وہ تو ہو کر رہے گا اب اگر اللہ نے مقرر کیا ہے اور آپ کے husband دوسری شادی اگر کرتے ہیں شریعت کے دائرے میں رہ کر اگر کرتے ہیں تو آپ کے لئے یہ چیز ہے کہ چھوٹی سی life ہے اس کو گم میں مت گزارنا اس کو خود تکلیف میں اور سامنے والے کو تکلیف میں رکھ کر ویسے مت گزارنا آپ ایک goal رکھو کہ آپ کو اس life میں بھی خوشی کے ساتھ جینا ہے کیونکہ finally تو دنیا کی زندگی ہے نہیں ہے جنت تو ہے نہیں یہ جنت میں ہے جو real absolute خوشی ہے وہاں پہ تو کوئی نام کی چیز ہی نہیں ہوگی دنیا میں تو تھوڑا adjustment کر کے خوشی میں رہنا ہوتا ہے یہی life ہے یہاں کی تو دیکھیں آپ کو میں یہ goal دینا چاہتا ہوں اور یہ کچھ باتیں ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے آسانی کریں آپ کی husband کو بھی اور ہم سب کو نیک راستے پر چلنے کی توفیق دیں اور آپ کی family life کو خوشیوں سے اللہ تعالیٰ بھر دیں آگے کی life بھی آپ کے لئے خوشیوں والی رہیں اگر کوئی گرل ہے جو اسلام جس نے قبول کیا ہے میں یہ سمجھتا ہوں تو کیا اس سے شادی کر سکتے ہیں تو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 2.21 ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مشرقہ عورتوں سے شادی مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئے ایک باندھی جو مومنہ ہے وہ اس مشرقہ سے بہتر ہے بھلے ہی تمہیں وہ بہت اچھی لگے تو مومنہ سے ہی شادی کرنا چاہیے مسلم ہونا چاہیے اس ریال سنس میں مسلم ہونا چاہیے بعض لوگ صرف ایک فرمالیٹی کے طور پر مسلم ہوتے ہیں جس کہنے کے لیے ریال نہیں ہوتے ہیں تو یہ چیز اس طرح کا کوئی بوجھ کوئی فورس کرنا کوئی زبرستی کرنا ایموشنل سیکلولوجیکل یہ اسلام میں اللہ نہیں ہے اسلام قبول کرنا ایک انسان کا ٹوٹل خود کا فری چوئیس ہونا چاہیے اور خود کی رضا مندی سے وہ چوز کرے سورہ بقرہ کے آیت ہے سورہ ٹو آیت نمبر ٹو ففٹی سکس لائک روح فدین دین کے معاملے میں کوئی زور زبرستی نہیں ہے دین میں ریلیجن کے معاملے میں کوئی زور زبرستی نہیں ہے کیونکہ صحیح و غلط تو واضح جب صحیح و غلط واضح ہے تو ریلیجن کے معاملے میں فورس کرنا اللہ آؤڈ نہیں ہے کہ شادی کرنی ہے نا مجھ سے تو تمہیں اسلام قبول کرنا ہوگا اسلام میں بلکل اجازت نہیں ہے اس چیز کی ہاں ایسا ہے کہ کسی نے اپنے طور پر ہاں اگر ایسا ہے کہ اگر کسی نے اسلام قبول کیا ہے اور مطالعہ کیا علم حاصل کیا اسلام کی طرف اٹریکٹ ہوئے اسلام قبول کیا اور اسلام میں ریلی اسلام قبول کیا ہے یعنی سچائی سے ایمانداری سے انصاف سے پڑھ کر علم کر مطلب یقین کے ساتھ ایمان کے ساتھ تو پھر اس سے کیا نکاح کر سکتے ہیں ہاں کر سکتے ہیں وہ مسلمہ ہے اب اس میں بعض لوگ حسب و نصب کے شکار ہوتے ہیں یہ تو فلاں قاندان کی نہیں ہے ہم لوگ فلاں ہیں ہم یہ ہیں یہ ہم چادری ہیں ہم فلاں ہیں میں ٹمل ہوں یہ وہ نہیں ہے تو اس سے حسب و نصب کے شکار نہیں ہونا چاہی ایمان والے ہیں تو آپ کے بھائی بہن یعنی مسلم بردہ ہڈ کیا حصہ ہے مومن تو بھائی ہیں مومن تو بھائی بھائی تو سارے ایمان والے ہیں جہاں کہیں ہیں وہ سب بھائی بھائی ہیں ایک یونیورسل بردہ ہو جائے اور اس کے اندر حسب و نصب کا شکار نہیں ہونا چاہی کہ میرے حسب و نصب کی ہو تو ہی میں شادی کروں گا ایسے نہیں ہونا چاہیے صحیح مسلم کی حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تُنکہُ الْمَرْعَةُ الْعَرْبَائِن کہ ایک عورت سے ایمان والی ہے ایمان والی ہے اس کے مال کی وجہ سے ولی چمالی ہے اس کے خوبصوتی کی وجہ سے ولی حسب ہیا اس کے حسب و نصب کی وجہ سے ولی دین ہی ہے اس کے دین کی وجہ سے فَسْفَرْ بِزَادِ دِین تَرِبَتْ يَدَعُ دیندار سے شادی کرو نہیں تو دیندار سے شادی کرو تمہارا ہاتھ کھا Bree fut یعنی دیندار سے شادی کروں گے تو کامیاب ہو جاؤں گے تو میں یہی کہوں گا کہ کر سکتے ہیں اگر وہ سچے ایمان والی ہے سچ مچ اسلام کو بول کے ہے تو کیا گرلز پولیس جوب کر سکتی ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی جوب ہو کوئی بھی جوب ہو جس کے اندر ہجاب کا خیال ہو جس کے اندر ایک گرل ہجاب کے ساتھ رہ سکتی ہو اس کے اندر مردوں کے ساتھ میں خلوت مکسچر نہ ہو مردوں کے ساتھ خلوت نہ ہو تو ایسا جوب کر سکتی ہیں ایسا جوب کر سکتی ہیں اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر وہاں پر کہیں اس حجاب میں کمپرمائز ہے اور مردوں کے ساتھ مکسنگ ہے تو پھر ویسے جابز نہیں کرنا چاہیے ہمیں یہی بات ملتی ہے جس میں دینی اعتبار سے کمپرمائز ہو ایسے جگہ پر جاب کریں جہاں پر اس کو اپنے حجاب کو پریکٹس کرنے دین پر پریکٹس کرنے ملے کیوں کیونکہ ہم پر ہمارے ماحول کا اثر پرتا ہے ایسے کام کریں جس میں اسلام پر عمل کرنے میں آسانی ہو انشاءاللہ اگلا سوال ہمارا آوڈیو میں آ چکا ہے جی کنیک کر سکتے ہیں آپ سب بھی نیچے دیئے نمبر پر کال کر سکتے ہیں اسلام علیکم اسلام علیکم وعلیکم اسلام وعلیکم اسلام ورحمت اللہ برکاتہ جی پہلے تو میں آپ کو اللہ سے آپ کے لئے اور آپ جیسے بہت سارے توحید پر کہا ہے میں رہتے ہوں ان کے لئے اللہ سے دل سے دعا کرتے کہ اللہ ان لوگوں کے ذریعے بہت سارا کام آپ لوگ یہ دین کو پسکلا رہے ہیں اللہ آپ لوگوں کو بہت سکتے ہیں جی آمین اور آپ لوگوں ہمارے تیر پر لب ہم بہت زیادہ ایکٹائٹڈ ہوگے کیونک نے بہت بار آئی پر سیری پر یہ وہاں پر ملایا ہے آپ نے آپ سے باتی لیا آپ کا بہت اچھے سے آپ حرکیت کو بیان کرتے ہیں بتاتے ہیں اللہ کا سکتے ہیں ہم دوسری بات سب کو انکریش کرتے ہیں کہ ملک بھی ان کے معاملے میں چھوٹی سی بات بھی ہوتی ہے میری ٹینشن تو پہلے ہم آپ کو یہ بتا دے ورنہ آپ کو بتائیں بہت زیادہ ہو جائے کوئی بات نہیں بہت بتائیں ہاں تو دو طرح کی میری ٹینشن جی جو پہلے تو آپ کو گھرے لیو ٹینشن ہے جو وہ بتا رہے لیو میری چادی وہ ملک تو چودہ سال ہو گئے ہیں اور اس کے بعد جو ہے میرا ایک بیٹا ہے دارہ سال تھا اس کو جب سے وہ ہوا ہے تو ہم اس کا بہت ٹریٹمنٹ کرتے ہیں جی ملک بہت زیادہ ہی ٹریٹمنٹ کریا اس کو ملک وہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے کہ اس کو ایک لیپسی ہے اوکی اور اس کو ملک دعا کرتے بھی رہتے ہیں لہنوں میں بہت سارے ڈاکٹروں کو بھی دکھا جکے ہیں بہت کل قائدہ نہیں ہوتا ہے جی اور دوسرے کے بچے ہوتے ہیں ان کو ملک قائدہ ہو جاتا ہے اور صورے دن بار ملک بہت زیادہ ڈائیگنوز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد اس کو دہاکٹیو لیتے ہی ہیں اس کا دوا نہیں ملک کرتے ہیں جی اور اس کے بعد یہ کی ملک بہت اس کے بعد ہم لوگوں کی بھی طبیعہ نہیں سہی رہتی ہے ملک بہت جس کا پیسہ آتا ہے وہ سارا ویش ہو جاتا ہے دواوں میں اور یہ فلیٹ میرے حجبن بھی سعودی میں سے سہلے تو وہ جو ہے ملک بہت خراب ہو گیا اس کی وجہ سے بہت دکتیں ہوتی ہیں تو ملک بہت سا ہی ٹینشن رہتی ہے تو پہلے آپ اس کا بتا رہی ہے پھر دوسری ٹینشن ابھی بول دیں یہ بتا دیتا ہوں پہلے بہن اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ کوئی مریض کے پاس جب جاتے ہیں یادت کرنے تو کیا سواب ملتا ہے آپ نے حدیث سنیں کیا سواب بھی بتائیے اللہ کا فرشتے اس کے لیے دعا کرتے ہیں کتنے فرشتے ہیں ملک بہت زمین سے لے کر آس مانتے ہیں نہیں نہیں ستر ہزار فرشتے کو ذکر ہے ایک حدیث جو میرے علم ہے ستر ہزار فرشتوں کا ذکر ہے صبح سے شام تک اور شام میں گئے تو شام سے صبح تک فرشتے کیا کرتے ہیں دعا کرتے ہیں کس کے لیے اس کی انسان کے لیے مریض کی یادت کریں اب آپ بتاؤ کہ جو مریض کی دن رات خدمت کرتا ہے دن رات خدمت کرتا ہے اس کے ساتھ رہتا ہے اس کا کتنا سواب ہوگا سوچ سکتے ہیں کتنا سواب ہوگا تو آپ بارہ سال سے جو آپ کے بچے کا ٹریٹمنٹ وغیرہ کرا رہے ہیں آپ لوگ ظاہر سے باتیں بہت تکلیف ہوئی ہے بہت مشکلوں سے گزرے ہیں اور بہت اس میں کئی ساری قلبانیاں دینی پڑی ہوگی لیکن اس میں سواب آپ سوچ نہیں سکتے اتنا سواب آپ کو ملا ہے دیکھیں کیسا ہوتا ہے نا ایک سکور ہوتا ہے سکور ہو جیسے سکور ملتا ہے نا سکور اب ہم لوگوں کو ہمارا لائف سکور دیکھتا نہیں ہے لیکن اسے احتساب بولتے ہیں سواب کی امید اگر آپ لائف سکور دیکھ سکتے نا بہن تو آپ کو اپنا سکور دیکھتا ایمان کے ساتھ آپ کریے بس اس سے گزریے جو آزمائش اللہ نے آپ کے لئے رکھی ہے آپ اس کا سواب سوچ نہیں سکتے آپ اور آپ کے ہزبیل اس پر صبر کریں یہ پہلی چیز ہوگی یہ پہلی چیز ہوگی الحمدللہ اب جہاں تک علاج کا سوال ہے تو میں آپ کو یہ علاج میں یہ بھی کہوں گا کہ آپ میرا ایمان و یقید عقیدہ اس چیز پر ہے میرا یقین اس بات پر ہے کہ میں اس میں یہ مانتا ہوں کہ اس کے اندر بہت ہی دل سے ذکر اور رکیہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ سے شفا طلب کریے بہت زودار اور کنسسٹنٹ ایمان و یقین کے ساتھ کریے آپ اللہ سے دعا بھی کریے دیکھئے اپلیپسی ٹائپ کی چیزیں کئی بار دوسری وجہوں سے بھی ہونا ملتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ کو پتا ہوگا کہ ایک حبشی ایک عورت آئی تھی فٹ آتے تھے اس کے اندر ایک حدیث میں اسی حدیث کی ایک سند میں آتا ہے کہ اسے وہ ہو رہا تھا منہ سحر سحر کی وجہ سے ہو رہے تھے اپلیپسی کے فٹ تو جو ایک حدیث میں ہمیں دلیل ملتی ہے کہ کہیں جن جادو کے اثر سے بھی ہوتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہے اور اس کے شک و شوبہ میں آپ کو نہیں پڑھنا ہے لیکن اگر ہے بھی تو بھی کیا کریں گے آپ اس کا علاج ذکر و اسکار سے رقیہ سے تو میں آپ سے کہوں گا کہ اس کے اندر رقیہ جو ہے تھوڑا آپ پڑھئے اور ذکر پڑھئے اپنے اس بچے کے لیے اس کو لے کر ایمان و یقین کے ساتھ اس کے لیے پڑھئے ہاں پڑھ کر کے تین کل پڑھ کے ہاتھ پہ دم کر کے اس کو رب کریے اس کی باڈی پر اور اسی طرح بسم اللہ ارقیق اللہ یشفیق من کلی دائن یوذیک من کلی نفس او این انحاسد اللہ یشفیق بسم اللہ ارقیق یہ جو دعا ہے یہ بھی رکیہ پڑھنا ثابت ہے سید ریس میں آتا ہے یہ سیکنڈ چیز ہو گئی فرس تو صبر کریے اور ذرا بھی مائنڈ میں نگیٹیویٹی کبھی ایک ذرا آنے نہیں دینا کیوں کیونکہ آپ کا بہت بہلا ثواب آپ کو مل رہا ہے سیکنڈ چیز سوری کر میں آپ کو یہاں پر خورتا روچی دیتے دعا بھی کرتے جب بھی کوئی حرم شریف جاتا تھا میرے سعودی میں میرے سوہر رہتے تھے جی تو وہ جو جاتے تھے تو وہ بولتے تھے دعا کر کے آنا میرے بیٹا صحیح ہو جائے باقی کام کی نہیں بہت سارا ہم لوگوں نے دعائیں دیکھی اللہ اللہ نے بہت اجھا گئے ورنہ یہ اس کا moment نہیں ہے یہ نارمن بچے جیسے دو سال میں چلنے لگتے پانچ سال میں چلا تھا اور دو سال میں بیٹا تھا اس کی وجہ سے بہت ٹینشن ہے بھٹ اب یہ ہے کہ انسان جب اتنا زیادہ اللہ اللہ راجنائیز کرتے تو انسان اسی میں وہ جاتا ہے شبر کرتا ہے ہم یہ کہہ رہے ہیں بھٹ ہمارے گھر میں کسی کی طویعتی نہیں پہلے رہتی ہے سب کے لئے ہمیں ہمیں بھی ہمیں سب کے لئے جیسے میری ہزبین وہ ہوتا ہے سب دواؤں میں چلا جاتا ہے بہن آپ کو ایک نبی پتا ہے جن کو اللہ نے اس چیز میں اسوا اور نمونے کے طور پر دیا تو اسوا اور نمونے کے طور پر جو نبی کو اللہ نے ایک ایک example کے طور پر پیش کیا اس چیز کے بیماری کے معاملے میں کیا نام ہے ان کا کون سے نبی ہے ایک نبی ہے اللہ کے جنہیں تو آپ کیا کریے دیکھیں ایک مثال ہے ایوب علیہ سلام بہن اس کے اندر آپ کو میں یہ کہوں گا جو بیماری اللہ تعالی مقرر کی ہے اس کے لئے تو دواء آپ کو کرنا ہے دعا کرنا ہے پوزیٹیو رہنا ہے یہ تین چیز کے علاوہ آپ کو ایک بات بہت امپورٹن کہوں گا وہ یہ کہ آپ اپنے لائف کو ڈسٹرب مت ہونے دیجئے کتنی ڈسٹرب آپ کے لائف اس میں بیماری وں کسی سوال سوال پوچھ سکتے ہیں بتائیں سوال پوچھ سکتے ہیں میری سادی کا نوش ہوا گیا میرے دو بیٹے ہیں تین مہینہ ہو رہا ہم کھلا لے لیے ہیں مگر کھلا کا بات ہم بہت پرشان کر رہے میں خلے عمارت شریع میں ہوا اور ہفتہ دس دی بچہ کو ملنے کا مطلب وہ لکھایا گیا ہے مطلب بچہ کو ملنے کا مطلب مطلب پرشان کر میرے اندھال والوں کو مجھے مطلب محبت محبت میں محبت محبت بچہ کو پہنچانے جا رہے چھوڑنے وہاں میرے کو دس ٹھو پر پر گند گند آس مطلب میرا کھانا گیا اس کی بچہ مطلب 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 اس کی کوئی لڑکا اس کی کوئی سکت نہیں پیدا ہم کیا کرے مطلب اللہ مطلب نعمی ہو رہا پتہ نے ہم کو لگتا ہم خود ہم بہن مجھے سٹیپ بے سٹیپ شروع کرنا ہوگا کتنے سال ہو گئے آپ کے شادی کو نو سال پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو نو سال کی شادی تھی تو اس میں آپ شروع سے پریشان تھے یا کچھ خوشی کا وقت گزر رہا چین مہینے کے بعد ان کا حرکت خوڑا مستوان کوئی سامان رکھے اس پر وہاں سامان بھرکا کیوں دھستائی تم کوئی سامان خوڑی نہ کیوں رات میں سامان سامان اچھا یہ جو ان کا سیکھولوجیکل کنڈیشن ہے کیا کوئی ڈاکٹر کے پاس ٹریٹمنٹ انہوں نے کیا ہے اس کا ان کے فادر کرانے بہت خوڑ رہے تکی دیرے کو بہت دوائی دیں تو مطلق اس ٹھیک سامان الاج بھی نہیں کروانے کیوں کہ ایک لڑکی چکر میں اپنا چلتے میں مل جاتے میرے کو کوئی بات نہیں بہن سب پرابلم کا سیلیوشن ہے کوئی ایسا پرابلم زمین پر نہیں جس کا سیلیوشن نہیں یہ یاد رکھی رہا تو اس پر ہم آتے ہیں لیکن پہلے میں سوسی وہ کریں گے ہر وقت یہ رہ تقریبی ہفتہ میں دو دن پہ ہو ہی جاتا تھا جنجد سات سال کے بعد کھولا لیے دو سال اپنے گھر پہ آکھے دو سال بھی آئے تو بچہ کو لگانے تو ہفتہ در دن عمار کر روز سات سال کے بعد کھولا سات سال کے بعد نہیں سمجھ آپ نے نو بھولے نا ابھی یہاں پہ دو سال سے یہاں رہنے کے بعد آپ نے کھولا لیے آچھا تو دو سال میں آپ کو بلانے رہے تھے واپس آج 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 آر 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 اپنے اندر سدھار میں لانے چاہتے آچھ ٹھیک بہنا میں آپ کو یہی کہوں گا دیکھئے میں اس کے اندر نارملی ہمیں یہی بات ہے کہ سلح میں خیر ہے ہمیں یہی سکھایا جاتا ہے تو لیکن میں آپ کے کیس کے اندر یہ سمجھ رہا ہوں کہ جو آپ وہاں پر عمارت شریعہ میں گئے ہیں اور جو ضرور علمانے آپ کی بات سنی ہوگی اور یہی مجھے لگتا ہے کہ اس کے اندر آپ کا یہ جنیونری آپ پریشان تھے تو میں آپ بتاتا ہوں کیسے سولف کرنا ہے پرابیم دیکھیں یہاں پر سی سی کوئی ہے جو آپ کو پریشان کر رہا ہے دھمکا رہا ہے آپ کو آپ سوال کا جواب بتاتا تو بہن ابھی اس کے اندر کیا ایسا چانس ہے کہ اگر وہ اپنا ٹریٹمنٹ کرائیں اور وہ نورمل ہو جائیں تو پھر آپ زندگی موقع دینا چاہتے ہیں کیونکہ کھلا کے بعد پھر سے نکاح کرنا ہوتا ہے اگر کسی پاس زیان ہے واپس تو شادی فر سے ہوتی تو کیا ایسا چانس ہے آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر سدھر جائیں پریٹمنٹ کرا لیں ہاں 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 اگر مان لو وہ بدل جائیں وہ اچھے ہو جائیں ہاں 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 وہ اکیلے رہتے سب گھر والا بھی بچھو چھو چکا ہے اچھا چلیے تو اس میں میں آپ کو کیا مشورہ دوں گا کہ آپ کو جو وہ دھمکار ہیں تو اس کے تعلق سے کیا طریقے ہیں دیکھیں اس کے اندر سب سے پہلے میں آپ کو پوچھوں گا ایک سوال کہ زیادہ زیادہ وہ کیا کر سکتے ہیں اب میں فیئر کو ڈیل کر رہا زیادہ ایسے بھی ایک دن مرنا ہے ایک دن تو مرنا ہی ہے اور موت اگر آپ کی لکھی ہے تو کوئی نہیں کوئی نہیں لاسکتا اگر اللہ نے موت نہیں لکھی ہے تو کوئی مار نہیں سکتا اور موت لکھی ہے تو ایک انسان کو مرنا ہی ہے تو پہلے تو آپ کچھ ڈرمات رکھئے آپ کو آپ کو آپ کے گھر والوں کو کیا اللہ نے جتنا مقرر کیا اس سے زیادہ نقصان پہنچا سکتے ہیں سب چیز کا سلیوشن ہے بہن سب پرابلم کا سلیوشن ہے الحمدلللہ میں آپ کو بات یہ بلنا چاہتا ہوں سب چیز پہلے سے مقرر ہے نا اللہ کے پاس تقدیر میں اس میں لکھا ہوا ہے کہ آپ کے شوہر آکے پریشان کریں گے اس میں لکھا ہوا ہے نہیں میں تقدیر کی بات کر رہا ہوں تقدیر میں پہلے سے لکھا ہے نہیں میں آپ کو بتا رہا سنی اللہ نے سب سے پہلی چیز بنائی قلم اور اس سے کہا اکتب اللہ نے کہا جو کچھ ہونے والا ہے سب کچھ لکھ دے تو جو اس میں لکھا ہوا ہے کہ فلا سال میں آپ کا یہ معاملہ ہوگا ایسے ایسے دھمکی ہوگی تو جو چیز لکھی ہے اس سے زیادہ کوئی نقصان پہنچا سکتا ہے نہیں اب آپ دیکھو بہن اس میں کیا ہے نا امتحان نہیں اللہ کی طرف سے اچھا میں آپ کو ایک بات بول رہا ہوں کہ اس بارے میں کوئی ججمنٹ نہیں دے رہا ہوں کیونکہ نبی صلی اللہ نے ہمیں یہی سکھایا کہ جب تک دونوں طرف کی بات نہ سنو تو فیصلہ نہ کرو تو میں میں کچھ نہیں کہ رہا ہوں لیکن میں آپ سے یہ کہ رہا ہوں کہ آپ کو اس بارے میں تینشن لینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیا چیز کا تینشن دھمکیوں کا تینشن دھمکیوں کا تینشن آپ کو آپ کے فیملی میں بس لینے کی ضرورت نہیں ہے ہر چیز کو فیس کرنا ہوتا ہے مطلب کیا سب سے پہلے تو در اگر دل میں رہے گا تو یاد رکھو جتنا ڈر ہوں گے سامنے والا اور ڈر آئے گا جب ایک بار کھڑے ہو کے سامنا کر لو نا کوئی چیز سامنا کر لو جو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتے ایک بار آپ سامنا کر لیے تو سامنے والا جب دیکھتا ہے کہ نہیں ڈر رہے ہیں تو وہ ڈرانا کم کر دیتا ہے یہ یاد رکھی یہ سورج جن کی چھٹی آیت اس سے یہ بات تفسیر میں یہ بات ہمیں ملتی ہے تو یہ پہلی چیز کیا ہے کہ زیادہ زیادہ کیا کر لیں گے زیادہ زیادہ کوئی مار دے گا نا موت تو ایسے بھی آنی ہے دوسری چیز کیا ہے کہ دروں گے تو اور ڈر آئیں گے ڈرنا نہیں ہے اگر آپ لگتا آپ صحیح کر رہے ہو تو ڈرنا نہیں تیسری چیز جو اللہ نے پہلے سے مقرر کیا وہ ہو کر رہے گا تو ڈرنے نہیں آپ کوئی دیکھنا ہے ہم صحیح کر رہے نہیں کر رہے چوتھی چیز پرابلم کیسے سالف کریں تو ان کے سامنے سامنے کوئی کھڑے ہوکے بولنا چاہیے ان کو اور کوئی نہیں بولتا ہے تو آپ ہی بول دیجئے لیکن اگر کوئی پریشان کرنے پہ اتر آئے تو ایک بار بتا دینا کہ جو اللہ نے مقرر کیا اس سے زیادہ کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے ہو اللہ تعالیٰ جو لکھا دن کے طرف سن ایک نال اللہ تعالیٰ کے نام سے ہم مانتے اللہ رب العالمین کے نام سے مانتے اوکی تو یہ بات کو آپ کریے گا درمیان میں کوئی اگر ہو آپ کے شہر میں جو جگہ پر آپ ہیں ایسے کوئی کمیونٹی کے سماج کے کوئی بڑے ہوں جو ان کو بات کر سمجھا سکتے ہیں ان تک بات پہنچ یہ ہو سکتا ہے کوئی نہیں مطلب بہت زمیلہ ہوگا میں بھائی یہ کریں مطلب نہیں وہ بیجت کرتے روڈ میں جالی گلوز گندہ گندہ سب بولتا تمہارا زندگی کافی نہیں سکتے رہے تم بس ایسے گھر پر پڑھ رہا کچھ نہیں ہونے تمہارا آپ کو یہی کہوں گا آپ کے لئے اہم بات یہی ہے آپ اللہ سے بہت مدد مانگے اللہ تعالی راستہ نکالنے پہ قادر ہے جو بھی مشکل ہے اللہ کے پاس راستے ہے آپ اللہ سے مانگو زد سے مانگو یقین سے مانگو اللہ کا ساتھ لو آپ کو یہ آس سنائے دے رہی بہن تک ہمارے یہی بات ہے بہن کو یہی کہیں گے آپ اللہ سے مدد مانگتے رہیں ذریعے اختیار کرتے رہیں ذہنی طور پر کسی کو آپ کے اوپر بوجھ بننے نہ دیں اور استقامت سے دین پر جمع رہیں اللہ تعالی راستہ نکالے گا جہاں سے ہم سوچ نہیں سکتے اللہ ہماری بہن کے سکتے بہت کام کر رہے بہت سکتے رہے بہت سکتے رہے سکتے رہے بہت موٹیویشن اسپاریشن ملت رہے رمضان ایک سوال ایک حدیث پوری تھی مارکس پلیس کی دعا اللہ 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 شریک اللہ ملک اللہ 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 یہ حدیث ہے آپ ایک ملین ریوارڈ ملتا ہے ایک ملین آس دعا ماب ہوتے ہیں یہ کتنی آثنٹی حدیث ہے یہ صحیح حدیث ہے یا ای ای حدیث ہے اور کوئی نمبر پڑھنے کا ہے کہ ایک بار کوئی ہے تو ایک ملین ریوارڈ ملے گا یا تی بار کوئی گا چونکہ یہ جو پروگرام چل رہا ہے صرف ذہنی پریشانیوں کا علاج یہ ٹاپک پر سوالات لیے جا رہے ہیں تو اگر کوئی psychological issue problem ہے تو یہ theme ہے پروگرام کا تو آپ کو سوال کا جواب ہمارے ہلپ پائنس مل جائے گا یہ نمبر ہم لگو دے دیں گے آپ کا انشاءاللہ تو آپ کو وٹس اپ پہ بتا دیں گے انشاءاللہ اور کوئی سا کنٹیک نمبر کوئی کر سکتے آپ ہمارے 95 888 888 26 یہ ہمارا نومل نمبر ہے آپ اس پہ اپنے سوال بھی میٹ سکتے کوئی بھی چیز کے لئے کنٹیک کر سکتے 95 888 888 26 آپ کو وٹس اپ سے بھیج دیے گا انشاءاللہ جزاقل خیر السلام اللہ کوئی اگلا کال ریڈی ہے اسلام علیکم اسلام علیکم آپ کو آ رہی ہے آپ اپنا سوال پوچ سکتے ہیں میری بیوی غیر مسلم میں اسلام قول کر سکتے ہوں آپ کی بیوی غیر مسلم تھی کیا کہا آپ نے اور انہوں نے اسلام قبول کیا ہے آپ بھی ریورٹ ہے آپ پھر سے بتائیے آپ کی بیوی ریورٹ ہے ہاں 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 تو جو فیزیکل ہی لی 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 جی تو اس میں جو سکتی یوز کرنے کا بولتا ہے تو میں چیئے گا ہے اور میں چاہتا ہوں جی آپ نے اسلام قبول کیا ہے آپ کی وائف نے اسلام نہیں قبول کیا ہے تو اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ اس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ قرآن کے آیت ہے سورہ بقرہ کے آیت نمبر ٹوئنٹی ون اللہ تعالیٰ کہا کہ جو مشرقہ عورتیں ہیں ان سے نکاح مت کرو یہاں تک کہ وہ ایمان نہ لے آئیں تو ان کے ساتھ نکاح میں رہنا ایک دنوں کے بعد کچھ دنوں کے باد اجازت نہیں ہے تو آپ کو کیا کرنا چاہیے اس کے اندر میں آپ یہ ہوں گا کہ اس situation کے اندر آپ کو اسلام کی دعوت دینا چاہیے ان کو اسلام کے تعلق سے تعریف پیش کرنا چاہیے اور چند دنوں کا ایک وقت ہے اور چند دنوں کے اندر آپ کو کوشش کریے کہ اللہ تعالی انہیں اس معاملے میں ہدایت دے دے آپ اپنے طور پر سمجھائیے پیار سے پرسنلی طور پر سمجھائیے ان کے سامنے پروف رکھئے دلائل رکھئے اگر وہ فائنلی بھی اسلام نہیں قبول کرتے ہیں تو آپ کے لئے وائف کے طور پر جائز نہیں ہے اور اس کے لئے جیسے گاڑی ہے گاڑی میں دو پیئے ہوتے ایک ٹرک کا پیئہ لگا دیں یا سائیکل کا پیئہ لگا دیں تو گاڑی نہیں چل سکتی تو اس کے اندر دونوں ہزبن وائف کا مطلب انہیں ہدایت دیں ہم یہی دعا کرتے اور اللہ اس سیچوئیشن میں بہتر راستہ نکالے آپ کچھ خاص سوال پوچھنا چاہتے ہیں جی اس سیچوئیشن میں آپ نہیں کریں اور میں اس بارے میں کام کرتا ہوں یہ سوال کو پینڈنگ رکھتا ہمارے کال سنٹر سے آپ کو سوال تھوڑا سے تحقیق کر کے جواب دیں گے کیا اس کا فتوہ بڑے سکولرز نے دیا ہے پھر بھی چیک کر کر کے بتانا بہتر ہے تو میں یہ سوال منا نہیں کاری لیکن میں ان سے الید ہو جاؤ 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 گی اس کے دو کشتی میں سوال ہونے جیسا لڑکی بھی ہمیشہ امید لگا کے رہے گی کہ گھر میں پتا چلتا چلتا پھوڑے دن بات بند ہوتی پھر شروع ہو جاتے وہ لڑکی مسلم ہو چکی آگے بڑھے گی اپنی زندگی میں ہمیشہ ایسے ہی رہے گی تو سب سوال دن میں چلتے رہتے ہیں تو میں چاہتے ہوں کہ ایک مشورہ دے میرے شوہر کو بہن میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں کہ یہ جو آپ کہہ رہے کہ اگر یہ شوہر سیکنڈ میریج کرتے ہیں تو آپ چھوڑ دیں گے انہیں تو میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اس میں اس طرح کا سٹینڈ نہ لیں اس لئے نہ لیں کہ اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہوتی ہے دیکھئے دنیا میں ایک ایسا ہزبن ملنا جس کے ساتھ ایک انسان بڑے پرابلمز ہوتے ہیں ایٹی پسن گم زندگی میں بھرا ہوا ہے پرابلمز ہیں اگر لائف میں اور کبھی کچھ ہزبن ہوتے ہیں بہت برے لوگ ہوتے ہیں تو اس کے اندر ہم ایسی بہنوں کو یہی ایڈوائز دیتے ہیں کہ آپ کے ہزبن اتنے برے ہیں تو چھوڑی دو میں آپ کو وہ ہو جس میں برائیاں ہیں کفر ہیں ایسے ہوتے ہیں لوگ تو اگر ویسا ہوتا ہے تو میں آپ کو بھی کہتا کہ نہیں چھوڑ دو لیکن آپ جب یہ بتا رہی ہیں کہ یہ ایک وجہ ہے تو میں آپ کو مشورہ دیتا ہوں کہ آپ ایسی چیز نہ سوچیں یہ شیطان کے طرف سے ہیں شیطان نہیں چاہتا کہ آپ کی فیملی لائف اور بچے ہیں حسی لگ رہتے ہو تو اس کے اندر خوشی کے ساتھ آگے زندگی گزرے اب کیا ہوتا ہے جب سپریشن ہوتا ہے تو بہت سارے پرابلم کھڑے ہوتے ہیں بچوں کا پرابلم الگ حسی وائپ کو الگ پرابلم تو میں آپ اسلام میں شادی کرنے کا یہ طریقہ ہے ہی نہیں شادی کرنے کا طریقہ ہے میں صحیح کر رہا ہوں میں کوئی ایسا کام نہیں کیا بات ہوں اور لڑکی مسلم ہو چکے تو اچھی بات ہے اور نکھا کرنا چاہتے تو انہیں صحیح لگ رہی ہے کوئی چیز غلط شیطان صحیح کر کے دکھاتا بہت لیکن یہ طریقہ تو غلط ہے بلکل غلط ہے شیطان حرش کو صحیح کر کے دکھا رہا ہے کہ مسلم ہو چکی ہے وہ لکھا کرنا چاہتے حرش چیز صحیح لگ رہے ہیں اور اگر صحیح ہے تو اگر کرنا ہے تو کریں کیونکہ ان کو اکتیار ہے تو مجھے بھی اکتیار ہے کہ اپنی زندگی چیز کر لیکن میں آپ کے اکتیار بات قائم نہیں رہتا رہے وادے کرتے اور ہمیشہ توڑ بیتے ہر چیز تو بہت مشکل ہو گئی ہر چیز تو میں آپ کے husband کو دو بات کہ چکا ہوں اس کے ساتھ تیسری بات یہ کہوں گا وہ جو ایک لائف آپ کی گزری ہے اپنی وائف کے ساتھ تو وہ برقرار رکھنے کی اس کی تعلق سے چیزیں کہیے لیکن یہ چیٹنگ نہیں ہونی چاہیے سیدھی سیدھی بات کہہ دو قرآن میں کہا تیسری بات کہوں گا کہ اماندار انصاف اس میں اللہ راستہ نکالے گا اگر وہ چاہتے کوئی چیز تو اللہ اس میں راستہ نکالے گا ہمیشہ سیدھی اور صحیح بات کرنے میں یہ خیر کی بات نکلتی ہے تو یہ بات میں کہوں گا باقی اس بارے میں اور کچھ کہنا چاہتے ہیں بہن بہن میں آپ کو یہ ایڈوائز دوں گا کہ آپ اس بارے میں جو آپ بات کر رہے ہیں اس بارے میں آپ کسی ایسی بہن سے بھی بات کرتے ہیں انشاءاللہ جو پہلے ان کی جنگ کے ہزبن نے ایک اور شادی کی ہیں تو ان کا کیا experience رہا تو ہم لوگ آپ کو کسی سے کنیک کرنے میں ہیلپ کریں گے انشاءاللہ تاکہ آپ اس بارے میں کچھ اور information حاصل کر سکیں دیکھئے میں آپ سے یہ کہ زندگی ہے امتحان آتے ہیں آزمائش آتی ہیں اب وہ آزمائش میں آپ کیسے پاس ہوتے ہیں کیسے آپ نکلتے ہیں اس کے basis پر آگے دنیا آخرت دونوں چیز depend ہوتی ہے تو ایک امتحان دونوں دونوں چیز نکلتے ہیں اچھا پوہ ش Chaos روم سنسzych %. کیسی ختی موسیقی دونوں سنگھ ابر loneliness we wish we do not wish to do تو how to be patient ایک بہن کا شاید سوال ہے وہ یہ سوال ہے کہ پچھلے سات سال سے ایک لڑکا ہے بیلڈنگ میں اور انہیں ایک دوسرے کو دیکھے ہیں لیکن کبھی بات نہیں کیے تو الحمدللہ ایسے ہی ہونا چاہیے اپنی نظروں کو نیچی کر لیں اللہ تعالیٰ نے مومنہ عورتوں سے کہا ہے مومن مردوں سے کہا ہے تو یہی نظروں کو نیچی کر لیں اور نہ مہرم مرد عورتیں آپس میں بات کریں اسلام میں allowed نہیں ہے تو اس چیز سے بچیں اور الحمدللہ آپ نے اچھا کیا ہے اب اس کے اندر آگے کی بات کیا ہے آگے ایک سوال اس میں continue ہے سوال یہ ہے کہ how to rely on اللہ's decision how to focus on my career because I get depressed every now and then thinking about when is the day going to come when Allah's going to answer my دعا لیکن کیا دعا ہے واضح نہیں ہے کیا دعا ہے واضح نہیں ہے کیا fill in the blanks میں مجھے سمجھنا ہوگا کیا دعا ہے اب دیکھیں ایک بات تو ہے میں آپ سب کو بتا دوں یہ جو ہمارے ہاں ہمارے ہاں یہ جو کلچر چل رہا ہے یہ شادی کے تعلق سے جو لیٹ کرنا شادیاں لیٹ کرنے کا جو کلچر ہے یہ کلچر میں بہت problems ہیں اس میں بہت زیادہ difficulty ہے لوگوں نے اتنی ساری چیزیں دال رکھیے کہ شادی سے پہلے تمہیں یہ 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 کرنا ہوگا جبکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا یا معاشر شباب من استطا منکم البات افلیت ازہوچ اے نوجوانوں تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہو انہیں چاہیے کہ شادی کر لیں تو شادی کرنے میں کیا کرنا چاہیے جلدی کرنا چاہیے جتنا جلدی ہوں اتنا بہتر ہوتا ہے اور یہ کلچر ایک بنتا جا رہا ہے یہ صحیح نہیں ہے تو ہماری بہن کو بھی ہم یہی کہیں گے کہ آپ کا اگر نکاح نہیں ہوا ہے عمر ہو چکی ہے اور آپ کے فیملی ممبر سے آپ ریکویس کر کے آپ شادی کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی پڑھائی کر سکتے ہیں شادی کے بعد بھی کوئی حلال شریعت کے دائرے میں رہنے والا کوئی کریئر جیسے اسلامی کوئی ٹیچنگ کا جواب ہو یا اسلامی جو بھی ایسے ٹائپ کے حلال کریئر ہو وہ کر سکتے ہیں ہزمن کی اجازت کے ساتھ تو میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ نکاح میں جلدی کریں اور آپ کی فیملی ممبرز کو بھی یہی مشورہ دوں گا انشاءاللہ کہ اس میں لیٹ نہ کریں اور فردر کس طرح سے یہ فوکس کریں دیکھئے ایک بات ہے کہ پہلے تو حلال طور پر ذریعہ اختیار کرنا تاکہ جو پرابلم ہے وہ سول ہو جائے اب اس کے بعد کیسے فوکس کریں اور کہیں دوسری چیزوں کی طرف ڈائیورٹ نہ ہو تو کوئی بھی چیز میں فوکس کرنے کا طریقہ یہی ہے کہ اس کے بارے میں ایکسائٹمنٹ کریئٹ کرنا ہوتا ہے اگر کوئی کام مجھے کرنا ہے آپ کو کرنا ہے تو آپ اس بارے میں سوچئے کہ مجھے یہ کام کرنا ہے یہ کام کرنا ہے اس کے یہ یہ فائدے ہیں اس کے یہ یہ بینیفٹس ہیں اس سے یہ یہ بھلا ہوگا اور پھر وہ سوچ کر اپنے آپ کو موٹیویٹ کرنا ہوتا ہے اپنے آپ کو اس میں فوکس کرنا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس سے بینیفٹس کے ساتھ سٹیپ بائی سٹیپ اس میں فوکس کر کے چلتے جائیں اور جہاں پر کوئی اگر ڈائیورجن آئے تو اپنے آپ کو بزی کریے لائف میں فری ٹائم نہ چھوڑیے کام پڑھائی اسلامی سٹیڈیز دینی پروگرامز عبادات سب کر کے زندگی کو بزی کر کے اللہ کی فرماورداری میں زندگی گزر جائے یہاں تک کہ ایک دن ہمیں موت آ جائے بس یہی ہے لائف اسی کو فوکس اسی کو جینا ہے ہم سب کو اب باقی میں جتنی باتیں سمجھ پایا اسی بیسنس پر میں جواب دے پایا ہو سکتا ہے بہت سی باتیں میں نہیں کور کر پایا ہوں کیونکہ یہاں منشن نہیں ہے اللہ آسانی کرے جی کوئی کال اگر ویٹنگ ہو ادروائز ہم یہاں سے سوال چیٹ میں سے لے سکتے ہیں آخری شاید ایک سوال کا ہی وقت بچا ہے جی ہاں نہیں آخری سوال کا بھی وقت نہیں بچا ہے میری مستیک ہے لاسٹ ہے لاسٹ منٹ چل رہی ہے تو میرے برادرز ان سسٹرز زندگی میں اللہ تعالیٰ امتحان دیتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے بہت سارے سلیوشن کے راستے بھی رکھے ہیں ایک سوال یہ آیا ہے یہ لاسٹ منٹ ہے میں ایک منٹ میں دینی کی کوشش کروں گا کہ میرا سوال یہ ہے کہ بہت زیادہ سوچتا ہوں اوور تھنکنگ کرنے لگتا ہوں سوتے وقت مائن شانت نہیں ہو سکتا رہ پاتا خیالات چلتے ہی رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے پریشانی ہوتی ہے دیکھیں اوور تھنکنگ کے پرابلم کا کیا سلیوشن ہے اوور تھنکنگ کے پرابلم کا ہمیں پہلے پیپر لے لینا چاہیے اس کے اندر کیا پرابلم ہے لکھ لینا چاہیے لکھ کر کے اس کا سلیوشن لکھ لیا اب اس کو کہے کہ اوکی یہ میں نے سوچ لیا اس کو تو میں نے ڈسکس کر لیا ہو گئی فنش یہ بات اب نیکسٹ اب اگلی کیا چیز سوچوں تو اگلی کوئی چیز میں اپنے مائنڈ کے اندر نیکس ٹاپک لائیے جو ٹاپک آپ کو بند کرنا ہے اس کو بند کرنے کا یہ ایک طریقہ ہے آپ نے اس کو انلائز کر لیا اس کے سٹیپس لکھ لیا اب تو یہ بس ریٹن بھی ہے ہو گیا یہ اب نیکس ٹاپک تو اگلی ٹاپک کو اس میں دماغ میں لائیں اس ٹاپک پر فوکس کریں اس کے تعلق سے ذہن میں باتیں لائیں انشاءاللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سونے سے پہلے ایک دعا سکھائی اور شاید یہ دعا سے آپ کو بہت فائدہ ہوگا آپ انشاءاللہ حسن المسلمی دعا دیکھ سکتے ہیں اللہمہ اسلام تو نفسی الائک اے اللہ میں تیرے میں اپنے آپ کو تیرے سامنے سرنڈر کرتا ہوں وہ فوودتو امری الائک اور میں معاملے کو تیرے آگے سرنڈر کر دیتا ہوں چکا دیتا ہوں وجہتو وجہی الائک اور میرے چہرے کو تیری طرف پڑتا ہوں رغبتن ورہبتن الائک تو یہ دعا ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا جو آپ اگزیک ورڈز کے ساتھ دیکھئے پڑھئے انشاءاللہ یہ دعا سکھائی اور یہ دعا کے تعلق سے یہ کہا کہ جو یہ پڑھ کے سوئے گا اس کی بہت بڑی فضیلت ہے گئے اس رات میں اس کی موت بھی ہو جائے تو بہت بڑی فضیلت ہے تو میں بھائی میں بہنیں آپ کو بھارتا ہوں زندگی میں جو پرابلمز ہیں اس کو ایک ڈبا کمپارٹمنٹ بنا کر اس کو وہ کمپارٹمنٹ میں اتنے میں ڈیل کریں پوری زندگی کو ڈومینیٹ کرنے نہ دیں کوئی پرابلم کو اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ دنیا کی زندگی بھی خوشی اتنان سکون کے ساتھ گزانے کی توفیق دیں اور آخرت میں کامیابی کے ساتھ کامیابی پانی کے اللہ ہمیں توفیق دیں یقین دنیا امتحان ہے آزمائشیں تو ہیں یہ آزمائشوں سے اللہ کی یاد بھی دل میں اور بڑھ جاتی ہے مومن بندوں کے دلوں میں اور آدمی زندگی کے مقصد کو بھی سمجھ لیتا ہے اسی دعا کے ساتھ ہم آج ختم کرتے ہیں اپنی بات کو انشاءاللہ فر ملیں گے کل ذہنی پریشانیوں کا علاج ٹھیک تین سے چار السلام علیکم و رحمت اللہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں